بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویٹ انڈر ٹائل میں آپ کا استقبال ہے آج ہم ایک بے گناہ قیدی کا ذکر کریں گے جس کا پورا نام ہے محمد عبد الرحمن ورد خرشید نوہی اکدین جس کا تعلق پربھنی مہاراستہ سے ہے حال ہی میں پولیس ٹیشن میں مسلم نوجوانوں کو بلا کر پیٹنے کے کئی معاملات سامنے آئے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے راویر کا ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا اور اس بار ہم محمد عبد الرحمن کا واقعہ ذکر کرنے والے ہیں جن کا تعلق پربھنی سے ہے محمد عبد الرحمن کی عمر بائیس سال ہے وہ لاؤ سٹوڈنٹ ہے یعنی ایل ایل بھی کر رہے ہیں اور اپنے علاقے میں تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں معاملہ ہے 29 اکٹوبر 2021 کا اچانک ان کی بھانجی گھر سے غیب ہو جاتی ہے تلاش کیا جاتا ہے لیکن بھانجی ملتی نہیں ہے کئی گھنٹے تلاش کے بعد گھر والے پریشان ہوتے ہیں اچانک پولیس ٹیشن سے گھر والوں کو فون آتا ہے کہ ایک بچی انہیں ملی ہے اور اگر وہ بچی ان کی رشتدار ہے تو پولیس ٹیشن آ کر بچی کو لے جائے محمد عبدالرمان کوتوالی پولیس ٹیشن پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کنارے ایک کونے میں بچی ڈری اور سہنی بھی کھڑی ہے وہ ایسے چو سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچی ان کی سگی بھانجی ہے اس لیے اسے گھر لے جانے کی اجازت دی جائے لیکن ایسے چو عبدالرمان کو بچی حوالے نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس کی والدہ کو بلائے جائے عبدالرمان بتاتے ہیں کہ اس کی والدہ حاملہ ہے بیمار ہے وہ اس وقت پولیس ٹیشن نہیں آسکتی تو کہا جاتا ہے کہ بچی کے والد کو بلائے جائے عبدالرمان پولیس والوں کو بتاتے ہیں کہ بچی کے والد کام دھندے کے سلسلے میں ہیدر آباد گئے ہوئے ہیں وہ نہیں آسکتے اور میں اس کا رشتے دار ہوں اس لیے بچی کو میرے حوالے کیا جائے لیکن بچی عبدالرمان کے حوالے نہیں کی جاتی اور پولیس والے عبدالرمان کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں اور اس کو گانیاں دینا شروع کرتے ہیں عبدالرمان یہ کہتے ہے کہ وہ ایک لارسٹوڈنٹ ہے اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور بلا وجہ ان کو غلطی گانیاں دینا مناسب نہیں ہے اور وہ پولیس کو گانیاں دینے سے روکتے ہیں عبدالرمان اپنے چھوٹے بھائی مبین ابدین کو فون کرتے ہیں پولیس ٹیشن آنے کیلئے کہتے ہیں لیکن اسی دوران پولیس والے عبدالرمان کو گانیاں دیتے ہیں اور ان کے درمیان ایک بحث چھڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں پولیس والے اسے مارنا شروع کرتے ہیں پولیس والے جو بتمیزی کے الفاظ ادا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تیرے باپ کے نوکر ہیں کیا تو انسانی پاکستانی طالبانی کھاتے ہمارا گاتے پاکستان کا اس طرح کی باتیں پولیس والے کرتے ہیں حالانکہ سوال یہ ہے کہ ہم کس کا کھاتے ہیں اور کس کا گاتے ہیں یہ واضح طور پر آیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے اور ہم کسی کا نہیں کھاتے اس وقت بھارت کے اندر سرکاری نوکریاں مسلمانوں پر اس کے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں لوگ دن گزار رہے ہیں لیکن پولیس والے اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا مسلمانوں کا دل دکھا رہے ہیں رحمان پولیس والے سے بار بار یہی پوچھتا ہے کہ آخر وہ کیوں اسے گانیاں دے رہے ہیں اور رحمان جو ہے اپنا موبائن نکارل ویڈیو گرافی کرنا چاہتا ہے جو پولیس والے اس کو گانیاں دے رہے ہیں لیکن پولیس والے رحمان کا موبائل چھین لیتے ہیں اور جو ویڈیو اس نے بنایا ہے اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں رحمان کہتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی میرے ساتھ جو حرکتیں کر رہے ہیں میں اس کی شکایت عالی اہدداران سے کروں گا یہ سنتے ہی پولیس والے اسے کمرے میں لے جاتے ہیں اور اسے بے دردی سے مارنے پیٹنے لگتے ہیں رحمان کی چھوٹی بھانجی کے سامنے رحمان کو مارا پیٹا جاتا ہے ایسے چھو لٹ پٹے اس پوری کاروائی میں پیش پیش رہتے ہیں اور رحمان کو مارنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں لٹ پٹے رحمان سے یہ کہتا ہے کہ افغانی لباس پہن کر اپنے آپ کو بہدر سمجھ رہا ہے کوئی لباس پہن کر کوئی بہدر نہیں ہوتا بلکہ ایمان اس کو بہدر بناتا ہے اور پولیس والے کو کسی بھی لباس سے اتنا بغض کیوں ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ہماری حکومت افغانستان کو قبول کر رہی ہے انٹرنیشنل فارم میں اور ہماری پولیس افغانستانی حکومت سے اتنا بیر کیوں رکھ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا پولیس والے رحمان کو مارتے جاتے ہیں اور اسے دھمکی دیتے ہیں کہ وہ اسے جھوٹے کیس میں اور کسی ٹیرر کیس میں فسا دیں رحمان کا کہنا ہے کہ پولیس والوں نے بلا سبب اسے مارا ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے مسلمان کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی ہے اور رحمان نے خاتی پولیس افسران کے خلاف سخت کارروہی کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے شکایت درج کر دی ہے شکایت سپریٹنڈن آف پولیس پربھنی کو بھیج دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ پولیس ٹیشن کے سی سی ٹی اے فوٹیج کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ اس پورے معاملے میں ثبوت کے طور پر اس کو استعمال ملایا جا سکے اور جو پولیس والوں نے غلط کی ہے ان کو سزا دی جا سکے اس پوری کمپلین پر انکوائری چل رہی ہے لیکن ابھی تک پولیس والوں کے خلاف کوئی کارروہی نہیں کی گئی ہے آپ اندرہ لگائیے کہ ایک مسلمان جو لاؤ سٹوڈنٹ ہے اس کو پولیس ٹیشن میں کس طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے تو ایک عام مسلمان کا کیا حشر بو کرتے ہوں گے پچھلے ویڈیو میں آپ نے راویر کے بابر کا واقعہ سنا تھا عبدالعوان کے بڑے بھائے ایڈوکیٹ ابراہیم ہربت جو بھومبے ہائی کوٹ میں وکیل ہے وہ اس پورے معاملے میں بہت حساس ہے اور وہ بھومبے ہائی کوٹ میں بہت جلد ایک پیٹیشن فائل کر کے خاتی پولیس افسران کے خلاف کارروہی کا مطالبہ کرنے کو ہے اس پورے معاملے میں قوم کے لیڈران اور قوم کے دانشوران کو سوچنا چاہیے کہ ہماری پولیس بلا وجہ اور بلا سبب آخر کیوں مسلمانوں کو پولیس ٹیشن بلاتی ہے یا جو لوگ کسی وجہ سے پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں ان کو جو ہے مذہب کے نام پر لباس کے نام پر اور حکومت کے نام پر گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے ہماری پولیس کا یہ رویہ بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے شکریہ موسیقی